ورکم باک ایک بار پھر رو کریں گے پشاور کا جہاں ڈاکٹرز کا اعتجاج جاری ہے کیٹی ایچ واقعے کے بعد ڈاکٹرز ان ٹاؤن تھانے کے سامنے اعتجاج کیا ہے اور یونیورسٹی روڈ کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بن کر دے گیا ہے ڈاکٹرز پولس کے لاتھی چارج سے کئی ڈاکٹرز بھی زخمی ہوئے ہیں جبکہ مذاکرات کے لیے تھانے آنے والے چار ڈاکٹرز کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور ڈاکٹرز زیا کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ ڈاکٹرز زیا کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے اسی کی تازہ تین صورتحال جانتا ہے ہمارے نمائندے عبدالرحمان سے عبدالرحمان بتائیے گا ایک بار پھر اعتجاج جاری ہے کیا کہنا اعتجاج مظاہرین کا وزیر صحت خبر تنفاہ ایف آمین آم اللہ اور ڈاکٹرز کے درمین ہونے والی جو حاطفائی کا معاملہ ہے وہ مزید پھلج رہا ہے ڈاکٹر زیودین پر یہ تشدد ہوا اس کے بعد جو ڈاکٹرز کا احتجاج ہے وہ اب بھی جاری ہے ڈاکٹرز جو ساؤنٹ آنا ہے وہاں باہر جمع ہوئی ہے اور پولیس سے وزیر صحت ایش آمین آم اللہ اور جو ڈاکٹر موسی رواندر کی ہے ان کے خلاف افائیار درج پر نکام مطالبات کر رہے ہیں ڈاکٹر حمد حکومت کے خلاف کا شدید ناربازی بھی کر رہے ہیں دوسری جانب جو ڈاکٹر نیک ہے ان کے جانب سے ڈاکٹر زہودی نے جن پر آج پسدد بھی کیا گیا ہے ان کے خلاف افائیار درج ہوا ہے جس میں اقدام خرطلہ اور سرکاری جو ڈیوٹیس میں مضاحمت کی دفعہ تر شامل کی رہے ہیں ڈاکٹروں کا جو احتجاج ہے وہ اب بھی جاری ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر وزیر صحت اشام نام اللہ اور جو نفسی روان برکی ہے ان کے خلاف افائیار درج نہ ہوئی تو ان کا احتجاج جاری رہے گا اور کل پوری صبح میں جو اپیڈیس ہے وہ دے گا جو افتال کے سرگرمی ہے ان سبائیتات بھی کرے گی اچھا عبد الرحمن جس صحیح کے ساتھ ہمیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں ہم ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں کہ صورتحال کشیدہ نظر آ رہی ہے حیث میں کیا کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی عبد الرحمن اچھا عر جو ڈاکٹر ہے جو پولس کے ساتھ مذاکرات کے لیتانے کے اندر گئی تھی ان کو گریبتار کر لی گئی ہے اور جو ڈاکٹر ہے ان کا یہ بھی موقع ہے کہ ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے جو انیورسٹی روڈ ہے ڈاکٹر کے جانب سے وہ بھی بند کیا ہوا ہے اور اٹریفیک بھی جم ہوئی ہے کبھی زیادہ مشکلات عام لوگ کو بھی پیش آ رہے ہیں صحیح اچھا عبد الرحمن یہ بھی بتائیے گا کہ ڈاکٹر زیادہ کے خلاف افعیہ درج کی گئی ہے ناظرین کو ایک بھر آگا کیجئے کہ ان دفعات کے تحت افعیہ درج کی گئی ہے جب نے کوئی ان پر جو دفعات لگائی گئی ہے وہ سرکاری جو ڈیوٹی ہے اس میں مضاحمت پر وہ ڈاکٹروں کو برکا رہے تھے سرکاری جو ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر زیادہ کی خلاف افعیہ درج کی گئی ہے پشاور میں ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے ہمیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کرتا عبد الرحمن آپ کا بہت شکریہ عبد الرحمن